آپ سن رہی ہیں سجاد نظامی ورڈ کی اسلامی کا باز سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورڈ دوستو آپ نے شام جو ہے حضور غصف پاک کی کرامت ملاحظہ فرمائی لیکن آج ہم جو کرامت لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ایک بہت پیارے اللہ کے ولی حضرت باعو الحق زکریہ ملتانی کی کرامت انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے تو آپ انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور حقیقت میں حیران کر دینے والی یہ کرامت ہے اس کو سن کر جو اسلام کے دشمن ہیں وہ سن کر حیران ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے چینل پر بنے رہیے اور ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک انشاءاللہ دیکھیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت کچھ معلومات حاصل ہوگی اور اللہ کے ولیوں سے محبت آپ کو انشاءاللہ زیادہ زیادہ حاصل ہو جائے گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں تھوڑی سے گزارشیں چینل پر نئے ہیں چینل کو سبکرائب کر لیں ویڈیو آئیکن کو پریس کر دیں سب سے پہلے ویڈیو کی نوٹفیکشن پانے کے لیے اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری محنت کا پھل آپ کی محبتوں کے حوالے سے مجھے آپ دینا چاہتے ہیں تو صرف ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیں اگر ویڈیو اچھا لگے تو آئیے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں ایک شاعر تو پہلے کہتا ہے سرکار دو عالم کی الفت میں جو مرتے ہیں سرکار دو عالم کی الفت میں جو مرتے ہیں اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں ہم آج کرامت لے کر کے حاضر ہوئے ہیں ایک بہت پیارے ولی کی انشاءاللہ ملائدہ فرمائے حضرت بہاولہق زکریہ ملتانی اللہ کے زندہ ولیوں میں سے ایک ولی ہے ایک لاولد عورت آپ کی خدمت میں آ کر عرض کرتی ہے حضور دعا فرمائے تا کہ میں ہنوز لاولد ہوں وہ عورت کہتی ہے دعا فرمائے تا ہنوز لاولد ہوں میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے اللہ کا عطا کردہ سب کچھ ہے صرف اولاد کے بغیر گھر کا ماحول بے نور ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کی دعا سے صاحب اولاد ہو جاؤں گی انشاءاللہ حضرت زکریہ نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کیا اور لوہ محفوظ کا مطالعہ کر لیا ایک شاعر کہتا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے سر اٹھایا حضرت بہاوالحق زکریہ ملتانی نے اور فرمایا تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے عورت مایوس ہو کر گھر کو لوٹ رہی تھی راستے میں آپ کا پوتا شاہ رکنے عالم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے بچپن کا زمانہ تھا مگر دل عشق الہی سے معمور تھا عورت کو روتے دیکھ کر فرمایا کیوں روتی ہو اممہ عورت نے کہا لا ولد ہوں تمہارے دادہ کے پاس گئی تھی تاکہ اولاد کے لیے دعا کرا سکوں لیکن بیٹے تیرے دادہ جان نے فرمایا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے لہٰذا مایوس ہو کر روتی ہوئی جا رہی ہوں آپ نے فرمایا تجھے مانگنے کا ڈھنگ نہیں آیا شاہ رکنے عالم جو ابھی کمسنی کی عمر ہے وہ اس عورت سے کہتے ہیں تجھے مانگنے کا ڈھنگ نہیں آیا جواب میں سکھاتا ہوں مگر دادہ جان سے میرا نام مت بتانا اللہ افکر کتنا خوبصورت انداز ہے اور کتنا خوبصورت جملے ہیں شاہ رکنے عالم رحمت اللہ علیہ کے سنے اے مایوس عورت ڈھنگ میں سکھاتا ہوں تجھے مگر دادہ جان سے میرا نام مت بتانا اے مایوس عورت جا کر دادہ جان سے کہو حضور اگر قسمت میں اولاد لکھی ہوئی ہوتی لکھی ہوتی تو آپ کی خدمت میں کیوں آتی امید کی دنیا میں ایک کرنسی محسوس ہوئی اللہ اکبر اور آپ اور واپس جا کر وہی جواب ارض کیا جیسے جسے شہزادے نے بتایا تھا حضرت باؤلحق زکریہ نے مسکرا کر فرمایا عمر چھوٹی ہے باتیں اونچی کرتا ہے اللہ اکبر یعنی جو عورت کو آپ نے بتایا تھا کہ ایسے ایسے کہنا لیکن میرا نام مت بتانا لیکن ولی ولی ہوتا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لئے جب عورت نے کہا عورت آئی اور عورت نے جیسے ہی شہزادے نے بتایا تھا ویسے آ کر جب بتایا تو حضرت باؤلحق زکریہ نے فرمایا مسکرا کر عمر چھوٹی ہے باتیں اونچی کرتا ہے اللہ کا ولی جذب کے عالم میں آتا ہے اور زبان گویا ہوتی ہے جا میں نے تجھے ایک بیٹا دیا دو دیئے تین دیئے چار دیئے یہاں تک کہ چھے بیٹے دیئے اور آخر میں کہہ دیا جا میں نے تجھے سات بیٹے دیئے سچ کہا ہے کسی نے جو جذب کے عالم میں نکلے لبے مومن سے جو جذب کے عالم میں نکلے لبے مومن سے وہ بات حقیقت میں تقدیرِ الٰہی ہے حضرت محترم میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہم اگر اپنے دلوں کو سمال کر جائیں تو جو مانگیں گے وہ مل جاتا ہے آگے ملاحظہ فرمائیں اللہ کا ولی کہتا جا رہا ہے اور لاولد عورت کی تقدیر بدلتی جا رہی ہے اولیاء کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے چنانچہ قبول کی گئی اور جس طرح آپ نے فرمایا تھا یکے بعد دیگرے اس عورت کو سات بیٹے پیدا ہوئے سبحان اللہ ماشاءاللہ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے ولیوں سے نسبت رکھو اللہ کے ولیوں سے محبت کرو آگے ملاحظہ فرمائیے پھر کیا ہوتا ہے اس عورت کی راسخل اعتقادی تو دیکھو اس عورت کی راسخل اعتقادی تو دیکھو جب بیٹا لینا ہوا تو کعبہ میں نہیں گئی مسجد نوی کا رخ نہیں کیا اولیاء کی بارگاہ میں نہیں گئی اولیاء کی بارگاہ میں گئی اور ولی نے بھی یہ کہہ کر نہ بھگا دیا کہ ہم خود ہی مجبور ہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے بلکہ دیا اور بہت دیا اس لیے کہ اولیاء نبی کے طفیل اللہ کی حقیقی عطا سے صاحب عطا ہیں خدا سے لیا کرتے ہیں تو بندوں کو دیا کرتے ہیں اللہ کا فضل عظیم ہے کہ ہم لوگ اولیاء اللہ کے طفیل عطا والے ہیں اور جو عطا سے انکار کرتے ہیں وہ شیطان کے طفیل خطا والے ہیں عطا والے موتی کے پاس جاتے ہیں خطا والے خاتی کے پاس جاتے ہیں ایک شاعر کہتا ہے اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر لباس خضر میں یا سیکڑوں رہزن بھی رہتے ہیں تو حضرات اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائیے اور انشاءاللہ مانگیے جو مانگیں گے آپ کی دعا ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت آپ کی خالی جھولی میں ڈال دے گا اب میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں پیری مریدی کا معاملہ پیری مریدی بھی ہدایت کا عمدہ طریقہ ہے ارشاد رب عزت و تعالی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونکا تحت شجرہ بے شک اللہ تعالی راضی ہو گیا ایمان والوں سے جب ایمان والے درخت کے نیچے تمہاری بیعت کرتے ہیں اس آیت کریمہ سے بیعت ورادت کا وارادت کا ثبوت ملتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا شیخ طریقت اپنے ہاتھوں میں مرید کا ہاتھ لے کر سب سے پہلے گناہ سغیرہ کبیرہ سے توبہ اشتقفار کراتے ہیں پھر ان باتوں کا اقرار کراتے ہیں مذہب اہل سنت پر قائم رہیں گے وہابی دیوبندی رافزی مودودی ندوی نیچری غیر مقلد قادیانی وغیرہ باطل فرقوں سے دور رہیں گے ان کی تحریر نہ پڑیں گے اور اللہ رسول سے سچی محبت کریں گے نماز پنجگانہ باجمات کی پابندی کریں گے احکام شریعت پر سختی سے عمل کریں گے حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھیں گے آپ غور کریں ان باتوں کا اقرار بغیر ہاتھ میں ہاتھ دیئے بھی ہو سکتا ہے لیکن پیر و مرشد ہاتھ لے کر اقرار کراتے ہیں رازی ہے نور نبوت کا عرفانی کرنٹ رزوانی کرنٹ شیخ طریقت تک پہنچا ہے مریدوں کو فیضیاب کرنے کے لیے صرف ٹیچنگ کی ضرورت تھی شیخ نے ہاتھ میں ہاتھ لیا اور مریدوں کو فیضیاب کر دیا شیخ طریقت پہلے دل روشن کرتے ہیں بعد میں اقرار کراتے ہیں تاکہ روشنی کا اقرار مستحکم رہے معلوم ہوا کہ نور نبوت حاصل کرنے کے لیے دامن مرشد کا وسیلہ چاہیے اور نور الہی حاصل کرنے کے لیے دامن مصطفی کا وسیلہ چاہیے تو حضرات مطرم آپ مجھے بتائیں گے کومنٹ کرنے کے بعد کہ یہ بہت شاندار کرامت اللہ کے ولی کی آپ کو کیسے لگی اور یہ تھوڑا سا جو ہدایہ میں نے آپ دیا ہے پیری مریدی کی تعلق سے وہ کیسے لگا انشاءاللہ اسی طریقے سے پیار دیتے رہیے اور میرے چینل کے ہر ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور بھی اچھے اچھی مزید جلسے نات اور تقریر اور مسئلے مسائل اور بیانات اور کرامات اللہ کے ولیوں کی اسی طریقے سے میرے چینل پہ آپ لوگوں کو ملتی رہیں جتنا آپ لوگوں نے پیار دیا ہے اور بھی پیار دیتے رہی امید کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس کا عجر عظیم عطا فرمائے گا تو ٹھیک ہے آج کا موضوع ہمارا یہیں تک تھا ایک بہترین اور بہت پیاری کرامت ہم نے اللہ کے ولی کی آپ کی درمیان آپ کی محبت کے حوالے آتا کی اب انشاءاللہ ویڈیو میں ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں ملیں گے تب تک اللہ حافظ دعا خیر میں یاد فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورڈ یوٹیوب چیلن آپ کا اپنا انڈین اسلام چینل